اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یعلم خائنة الاعیون وما تخفی الصدور کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے اس میں اللہ تعالی کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیاء کا علم ہے چھوٹی ہو یا بڑی باریک ہو یا موٹی آلہ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی اس لیے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کے علم کو جانتا ہے اس کے احاتے کو جانتا ہے کہ اس کے علم اور اس کے احاتے کا یہ حال ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی نافرمانی سے اجتناب کریں اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کریں آنکھوں کی خیانت سے بچنا یہاں پر اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے گھر جائے اور وہاں کوئی خوبصورت عورت ہو جسے وہ اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کی نظروں سے بچاتے ہوئے یعنی اپنی نظروں سے وہ ترچی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے نہ دیکھ سکے لیکن جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیتا ہے لیکن اللہ نے اس کے دل کا حال جان لیا جو انسان کے دل میں پیدا ہوا اللہ رب العالمین نے اس کو دیکھ لیا لہذا یہ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے کہا نا کہ اللہ تعالی نظروں کو بھی جانتا ہے لیکن اللہ نے اس کے دل کا حال جان لیا جو اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی نظروں کی خیانتوں سے بچے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے شریعت نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ نظری نیشی رکھنی چاہیے انسان کو تاکہ وہ گناہوں سے وہ برائیوں سے محفوظ رہ سکے آپ وہ بندہ تو دیکھ رہا ہے اس کو لیکن اس کے دل میں جو چیز پیدا ہو رہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور یاد رکھئے دل میں پیدا ہونے والے باریک سے باریک وسوسوں کو اللہ جانتا ہے وسوسیں جب دل میں پیدا ہوتے ہیں اگر وہ دل ہی میں رہے تو ٹھیک ورنہ اگر وہ دل میں نہ رہتے ہوئے وہ اگر دائر عمل کے جو ہے ارادے تک پہنچ جاتے ہیں اور انسان اس کو کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے یا اس پر عمل کر لیتا ہے تب اس بندے کا اس وسوسے کے تعلق سے معاخدہ ہوگا کہ اس نے اس پر عمل کیوں کیا اگر وہ دل ہی میں رہ کر کے دل ہی میں مر جائے آدمی اس پر عمل کرنے کا عظم نہ کریں اس کو جو ہے عمل پیرا کرنے کا عظم نہ کریں تو وہ دل ہی میں مر جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن اگر وہ ارادہ ہو جائے عظم مسمم ہو جائے اور اس پر کوشش کریں پوری ارادہ کرنے کی تو یاد رکھیے یقیناً اس پر انسان کا معاخدہ ہوگا اور اللہ کا فیصلہ نہایت عدلانہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اچھائی کا بدلہ اچھے انجام کے ذریعے اور برائی کا بدلہ برے انجام کے ذریعے دینے پر قدرت رکھتا ہے اس کے برخلاف وہ معبودان باطلہ جنہیں مشرقین پکارتے ہیں کسی فیصلے کی قدرت نہیں رکھتے اس لیے کہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تو ہر بات سننے والا ہر چیز کو دیکھنے والا اس لیے وہ بندوں کے درمیان میں عادلانہ فیصلے کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم بات کریں گے کہ قیامت کے دن کے مقرر کرنے کا مقصد اہل علم کا کہنا ہے کہ روزے قیامت مقرر کرنے کا بنیادی مقصد ہر ایک سے حساب لینا اور ہر ایک کو انصاف فراہم کرنا ہے چونکہ دنیاوی زندگی مختص آزمائش کا گھر ہے اور ایک امتحان گاہ ہے لہذا روزے قیامت ہر انسان سے اس کے دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا خواہ کوئی عمل ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو پھر ہر ایک کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے گا اور نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دی جائے گی قیامت کے جو مراحل ہے اس میں وقوع قیامت کا ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے اللہ کے حکم سے سور میں پھونک مارا جائے گا اور زمین پوری طبعہ و برباد ہو جائے گی جو ہے چٹیل میدان ہو جائے گی اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو اول اور آخر تمام کی تمام انسان اپنی قبروں سے جمع ہو کر کے اٹھ کر کے جو ہے قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے اور وہاں ان سے دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا عمال کا وزن کیا جائے گا انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے ہر نبی کے امتی حوض کوسر سے پانی پیئیں گے اس طرح سے تمام مراحل سے گزر کر بلاخر لوگ پلسیرات پر سے گزریں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو پورا مرحلہ ہیں قیامت کا وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم تفصیل وار دیکھیں گے سور پھوکنے سے لے کر کے آخر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایسے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لئے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں سور پھوکنے سے دیکھیں گے